السلام علیکم فرینڈ کیا اللہ آپ کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت سارے کمرز ویڈ سے پا رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو سے بہت نالج مل رہا ہے تو آپ ویڈیو لغتار بلایا کریں تو وہ تو میں بناتا ہوں انشاءاللہ ویڈیو اور مجھے بھی ویڈیو بنانا اچھا لگتا ہے نالج شیئے کرنا اچھا لگتا ہے آپ بھی میری ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اس کو اور میرا چینل زیادہ زیادہ سسکرائب یہ کریں تاکہ ہر اچھی ویڈیو ہر ایک کے بندے کے پاس جائے تو ان کو فائدہ ہو تو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو یہ ہے ٹویٹر پانسو اس گاڑی کا ایشو یہ آ رہا ہے کہ اس گاڑی کا ہلکی ہلکی جرکنگ ہے پک نہیں ہے فیول ہی ٹھیک ہے اور گاڑی کی پک نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کونسی چیز ہم نہیں چیک کرتے جس سے پک میں فرق پڑتا ہے اور وہ بہت ہی ضروری چیز ہے آپ دیکھیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ہم لوگوں نے اس کا جو ہے اوکسیزن سنسر وہ بھی کھول لیا ہے سپاپ لگہ ہم اس کے بعد نکال لیں گے اینیشن کوئل بھی کھول لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کمپیوٹر پر سکین کیا ہے تو ہمیں اس نے کوڈ بھی کوئی نہیں دیا تو گیر آئیل چک کیا ہم لوگوں نے گیر آئیل تو ماشاءاللہ بھی کوئی نیا کا نیا ہے تو گیر آئیل ٹھیک ہے تھاٹر بارڈی اس کی بیل کول بند ہوئی یہ مٹی سے بھری ہوئی ہے اس کو تو کھولیں گے پھر انٹیک بھی چیک کریں گے اب چیک کرتے ہیں اس کے سپاپ لگ باہر نکالتے ہیں سپاپ لگ تو جو ہے یہ اس کے اپنے اوریجنہ نہیں لگ رہے یہ ڈیلیوین جی اینجی کیے کہ اس میں چینہ کے بھی آتے ہیں اور جپانی بھی آتے ہیں اس طرح کے چینہ کے بھی آتے ہیں اور جپانی بھی آتے ہیں تو یہ سپاپ لگ اس کے اوریجنہ نہیں ہے اس میں آتے ہیں ڈینسو کے سپاپ لگ تو میری اس پر ویڈیو بنی ہوئی کبھی آپ دیکھ لیں پھر اس میں جا کے پاسو پہ تو یہ اینجی کی سپاپ لگ اس کے اپنے نہیں ہے مگر سپاپ لگ بلک لال سرخ ہے فیور مکچرز کا ٹھیک ہے تو یہ ہی واپس لگیں گے سپاپ لگ تھاٹر بارڈی کو کھول لیتے ہیں اس کو باہر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انٹیک کی کیا پوزیشن ہے کھولنے کے بعد تھاٹر بارڈی کھول گئی تھاٹر بارڈی اس کی بہت گندی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کا انٹیک کیا پوزیشن ہے تو انٹیک تو کاربن سے بھرا ہوا ہے اس کو باہر نکالیں گے باہر نکال کے اس کو ہم ساف کریں گے اب ہم اس کے فیول انجیکٹر کو باہر نکال لیتے ہیں سپارک پلک اس کے بہت مہنگے ہیں تو گھڑی بھر کہتے ہیں یہی کریں ساف اور انہی کو لگائیں کیونکہ ایوریجن کو ٹھیک مل رہی ہے پھر ایوریجن کو ٹھیک مل رہی ہے تو پلک چینگ کرنے ضرور نہیں ہے تو یہی فٹ کرتے ہیں واپس سپارک پلک کو کرتے ہیں فٹنگ اور اس کے بعد جو انجیکشن کوائلس کی ہیں چیک کر لی ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کی فٹنگ کر جاتے ہیں جو کام ختم ہو جائے اچھا ہوتا ہے اور سب سے پہلے سپارک پلک لگا لیا کریں سب سے پہلے کیونکہ اگر کوئی پیج بھی بھی نہ گر جائے کوئی چیز بھی بھی نہ گر جائے سب سے پہلے سپارک پلک کھول لیا کریں اور ان کو ساپ کر لیا کریں اور ان کو ٹیڈ کر لیا کریں اور اس کے بعد انجیکشن کوائلس اوپر لگا جائے کریں اب چیک کر لیتے ہیں فیول پمپ کو کھول لیتے ہیں کیونکہ یہ کبھی کھلا نہیں ہے اس کو کھول کے باہر نکالتے ہیں تو فیول پمپ جو ہے اس کا باہر نکال یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو فیول پمپ اور فیلٹر کی تو بہت ہی پوری حالت ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل فیلٹر جو اس کا فیول پمپ فیلٹر ہوتا ہے یہ بلکل بند ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ فیول فیلٹر جو ہے پمپ جو نیچے لگا ہوتا ہے یہ جو ہے اس کو ہم چینگ کریں گے کیونکہ یہ بہت بند ہے تو جو فیلٹر لگا ہوتا ہے اس کا گینجن کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں کچھل سے بڑا ہوا ہے یہ تو ہم چینگ کریں گے اور اس فیلٹر کو ہم ساف کر لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اممم اٹھا کچھلا پیلکل بند ہے تو یہ ہم کمبل اس کو ساف کر لیں گے اور چھوٹا فیلٹر جو ہے اس کو ہم چینگ کر لیں گے تھوڑا ٹائم لگا ہے ہمیں جو فیلٹر دیکھ رہے ہیں آپ پیلکل ساف ہو گیا ہے بگر اوکی ہو گیا ہے فیول فیلٹر جو اس کا ہے اوکی ہو گیا یہ ماشاءاللہ یہ اوکی ہو گیا جی اب ہم اس فیول پمپ کی پڑنگ کرتے ہیں اور یہ جو جالی ہے یہ ہم چینگ کریں گے اس کو ہم چینگ کریں گے یہ بہت گندی ہے یہ تو چینگ کرنا ضروری ہے اس کا بہت برا حال ہے یہ دیکھیں جی نئی اور پرانی میں کتنا فرق ہے یہ نئی ہے کابلی بہت اچھی حالت میں یہ ہم لگائیں گے تاکہ فیول پم کی جو پرفارمس ہے وہ اچھی سے اچھی اور اچھا فیول پریشر آئے اب ہم نکال لیتے ہیں جی اس کے فیول انجیکٹر ان کو باہر چیک کر لیتے ہیں چیک کیے ہیں جی فیول انجیکٹر بکر ٹھیک ہے ان کو ہم سپریے کے ساتھ ان کو ذرا آواز کر لیں گے اگر کابلوں کا کچھ رہا ہے تو چکل جائے مگر فیول انجیکٹر نہ لیک ہے اور نہ ہی یہ خراب ہے بلکل اے ون ہے فیول انجیکٹر اگر لیک ہوں گے تو گاڑی سٹارٹنگ نمی لے گی ایکسٹر فیول لے گی کیونکہ یہ انجیکٹر بلکل ٹھیک ہے نہ ہی سٹارٹنگ نمی لے رہے ہیں نہ ہی ایکسٹر فیول لے رہے ہیں یہ ہوگا ہے صاف اب اور اچھی پروفامنس دیں گے اور اور اچھی فیول لیوریج گاڑی کی بیت ہوگی تو تھرٹنگ بارڈی کو بھی کر لیتے ہیں صاف اچھے دکھے کے ساتھ اس کو بھی کلینگ کر لیتے ہیں تھرٹنگ بارڈی ہوگے کلین اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی مین چیز جو ہے ہم لوگ جو نہیں کلین کرتے یہ ہے جی وہ چیز جو ہم لوگ صاف نہیں کرتے جس کی وجہ سے گاڑی کی پک میں بہت فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے ایجی آر لین یہ صاف کرنا بہت ضروری ہے بلکل چوک ہے یہ آپ انٹے کھولیں گے ایجی آر سنسر سے کھولیں گے تو تب یہ پلیٹ بار آئے گی یہ ٹویٹر پاسو ٹویٹر ویڈز ون کی آر انجن میں یہ آتی ہے اقصد لوگ ہم یہ تو صاف نہیں کرتے تو گاڑی کی مکمل چیزیں صاف کرنے کے بعد بھی گاڑی کی پک بنتی نہیں ہے اب گاڑی کی اور پک بہتر ہو جائے گی اس کے صاف کرنے کے بعد اس کو اچھی دکھے صاف کرنے کے بعد کیونکہ اس لین کے اندر اس کی ریسیکلنگ ایجی آر جو ہے اگزاز گیس ریسیکلنگ لین جو ہوتی ہے اس پٹی کے اندر ہوتی ہے اس کو آپ اس طرح سے واش کریں جیسا میں کر رہا ہوں اور یہ ہے جی اس کا ایجی آر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی بند ہے اس کو بھی صاف کرنے کے آپ اس طرح کے ساتھ بریگ بریگ سراخ ہوتے ہیں کاربنوں میں آجاتا ہے جس کی وجہ سے اگزاز گیس ریسیکلنگ میں رکاوٹ آتی ہے اکشاءاللہ ایجی آر صاف ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ لگا ہوتا ہے اس کا ایر فلٹر کے نیچے انٹیک کے ساتھ لگا ہوتا ہے ایجی آر فیول فلٹر ایجی آر لین دھر بارڈی فیول انجیکٹر یہ سب ہو گئے اب ہم اس کی جو ہے فیول پامل کی فٹنگ کر لیتے ہیں ویڈیو دہا لمبی ہے تو اس کو اس لیے میں نے تیز کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے سب چیزیں آپ نے دیکھائیں دی میں نے آپ کو کس طرح گندی چیزیں اور کس طرح ہم نے ان کو صاف کیا ہے تو اس طرح ہم نے کی فٹنگ کریں گے ماشاءاللہ پامل صاف ہونے کے بعد فٹ کر دی ہم لوگوں نے تو یہ دیکھیں آپ جی اس کا انٹیک بلکل صاف ہو گیا ماشاءاللہ نیا کا نیا ہو گیا ایئر سنسر بھی ہم نے اس کا سب غلطی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ای جی آر کی فٹنگ ہو گئی ہے بلکل فکس ہو گیا اب ہم لگاتے ہیں اس کا انٹیک اور اس کے فیول انجیکٹر ماشاءاللہ جی اس کی ایکشن کوئل سپار پلگ فیول انجیکٹر ای جی آر انٹیک سب مکمل فٹنگ ہو گئی ہے اب ہم کھولتے ہیں اس کا اوٹو سنسر اور چیک کرتے ہیں اس کا کیلیٹک کلیمیٹر تو یہ لگا ہے جس کا سنسر ون جسے کہتے ہیں اوٹو سنسر یہ گندہ ہے یہ بہت گندہ ہے اب چیک کرتے ہیں کیلیٹک میں ہمیشہ سب سے پہلے کیلیٹک چیک کرتا ہوں تو آج میں نے یہ ویڈیو انٹ پر بنائی ہے تو کیلیٹک کلیمیٹر جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کا بلکل چوک ہے پیک ہے ہم اس کو کیلیٹک کلیمیٹر کو اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں کلین کلین کرنے کی اوپر بہت ویڈیو ہیں پلیلیٹس میں جا کے آپ کیلیٹک کلیمیٹر میں جا کے آپ سب ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک گاڑی کی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیلیٹک کلیمیٹر سے ہم لوگ واش کرتے ہیں کیلیٹک کو نیچے سے ہم اس کے دو بلٹ کھول لیتے ہیں سنسر کو سائٹ پر کر لیتے ہیں اور کیلیٹ واش کر لیتے ہیں آپ بھی دیکھیں درہ کیلیٹک کلیمیٹر کتنا ساف ہو گیا ہے نیا ہو گیا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا چوک تھا کیلیٹ واش یہ ساف ہو گیا اب ہم اس کی اوپر اوچین سنسر لگا لیتے ہیں اس کی پیڈنگ کر لیتے ہیں سنسر ہم نے ساف کر دیتے پہلے پیڈنگ کر لیتے ہیں اس کی اس کو ٹیڈ کر لیں گے نہ بہت ٹیٹ ہو نہ بہت لوز ہو تو میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو کتنا کچھرہ بایا ہے یہ دیکھیں آپ پرے میں بلک اور زنگی زنگ ہے یہ کچھرہ کا نیٹ اینڈ کلیٹر سے آیا ہے تو ماشاءاللہ کام سارا مکمل ہو گیا دیکھا آپ نے تو اب گاڑی کو کل لیتے ہیں ہم لوگ سٹارٹ تو ماشاءاللہ گاڑی ہوگی سٹارٹ ماشاءاللہ گاڑی کی سٹارٹنگ بہت پہترین ہے اور گاڑی کا سونٹ بہت اچھا ہے تو ائر فلٹر نے لگا دیا ہے اور اس کی اوپر ایک کنر لگا دیا ہے اور انجین آئیل بھی گاڑی کا بلکل صاف ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی مکمل ہو گیا کام سارا ہے اس کا فال اس کا یہ تھا یہ گاڑی جو ہے یہ تیس چالیس تیس چالیس کے سپیڈ میں چالی پچاس کے سپیڈ میں پکننگ لے رہی تھی یہ اس کا فال تھا دیکھا اپنے کیاڈ پاندھ اس کا فیول پمپ اس کا فلٹر چوک اس کا فیول انجیکٹر انٹیک کے اندر بند گان تھا تھا باڑی سپاپ لگ ٹھیک تھے ایویڈ گاڑی کی ٹھیک تھی ابھی یہ دے رہی ہے ابھی خیار جنہا ہوگی یہ گاڑی تو چیک کرنے دیں کہ کوڑ تو نہیں آرہا تو آج بڑے سکینر پر چیک کر رہا آٹو بہوس پہ کیونکہ وہ جو لانچ کے وہ چارج نہیں ہوا آج اس کی چارجنگ انٹس پکر چیک کر لیتے ہیں فال کورڈ نوٹ اپر کورڈ جی کوئی فال نہیں ہے اوکے ڈیٹا سٹریم میں جائیں گے آل ڈیٹا میں جائیں گے انجین کونٹ آ گیا انجین سپیٹ آ گئی ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے اندر تو میپ سنسر ہے تو کر دیتے ہیں اوکے پھر کریں گے اوکے تو یہ دے گا ریڈنگ تو ماشاءاللہ ساڑھے ساتھ سواریم ٹھیک ہے جی میپ سنسر ٹھیک ہے ٹیمیٹر نائنجی ٹھیک ہے ماشاءاللہ گاڑی پر سٹیبل ہے تو کام ماشاءاللہ مکمل ہو گیا وڈیو اچھے لگی ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل اکن پر کلک کریں نماز پوائنٹم کیم کریں دوسرے بھی کریں تو یا رکھیں اللہ حافظ